موسیقی آج ہمارے ریپورٹر پہنچے گرام دیوپور گرام پنچائت دیوپور بیکاس کھنڈ مونڈا پانڈے جلا مردبا جہاں ان کی ملاقات ہوئی جاگر سنگھ سینی عرف جے پرکات جی سے جے پرکات جی ایک سلجے ہوئے پردھان رہے انہوں نے اپنے کار ریکال میں جو پانچ سال پردھانی کی اس کے بارے میں اپنی ساری باتیں دل کھول کر کیمرے کے آگے رکھیں اور بتائے ہمارے ریپورٹرز کو کہ انہوں نے کیا کیا کار ریکھ کیے اور کیا کیا ان کے مند میں ابھی لاس آئیں باقی رہ گئی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے لیے تو ہمارے اس پروگرام میں ایوی فیسٹ نیوٹ چینل کے مادیم سے آپ سنیے جاگر سنگھ سینی جی کی زبانی ان کی کہانی ان کے دوارا تو یہ خاص کاری کرم آپ لوگوں کے لیے دکھایا جا رہا ہے ہمارے ایوی پی ایس نیوٹ چینل کے مادیم سے سنیے گا اور دیکھئے گا سین سینی اور فجی پرکاس گرام پردھان پتی گرام پنچائج دیوپور دکاس کھنڈ مونڈا پانڈے جنپد مرادوان میں یہاں میری پتنی شریمتی جان کی سینی یہاں پردھان چنی گئی ان کے کاررے کو میں بہت خوبی نیوارا آؤں ساتھ ساتھ میری درم پتنی شریمتی جان کی سینی بھی پورا سیوگ کرتی ہیں جتنا بھی چھتر میں بکاز ہوا ہے وہ ابھی بھی میرے انسار کم ہیں میں اس سے زیادے آگے بھی کرانے کا پریاز کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں جلا پنچائج مرادوان جلا پنچائج کے پارٹ چھالیس سے بھارتی انتہ پارٹی سے سمبابیت پرتیازی ہوں اگر جنتہ کا سیوگ ملا تو میں اس بار جلا پنچائج کا چناؤ لڑا ہوں اور میں چھتر کی جنتہ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس بار بڑا سورس سمجھ کے پنچائج چناؤ ہے کسی کو دو یا چار مہینے کے لیے چناؤ نہیں لڑانا ہے پانچ سال کے لیے چناؤ لڑانا ہے کیونکہ کچھ بیقتی چناؤ لڑنے کے لیے دو مہینہ یہ چار مہینہ پہلے آ جاتے ہیں وہ بہت بہت اپنا رتبہ دکھاتے ہیں گاڑی گھوڑا بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں اس میں جو جنتہ بہت جاتی ہے کہ ان کا بجن جات ہے لیکن وہ چناؤ کے بعد گایا ہو جاتے ہیں چار سارے چار سار گایا ہو رہنگے پھر وہی برسادی مہینڈک کی طرح چھتر میں آ جائیں گے جنتہ کو کمرا کریں گے جس سے جنتہ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میں جنتہ سے بار بار یہی اپیل کرتا ہوں بڑا سوش سمجھ کے سوڑ بوچ سے اس وار پنچائج چناؤ میں اپنا بورٹ کریں اس کا آنکھ لن کر لیں کہ کون بیکتی ہمارے بیچ پانچ سال رہے گا سکھ اور دکھ میں کون کاندے سے کاندہ ملا کر چلے گا میں بار بار یہی اپیل چھتر والوں سے کر رہا ہوں کہ اس وار بڑا سوش سمجھ کے بوٹ کرنا ہے انت میں میں چھتر واسیوں کو دیپا والی کا پرو آ گیا ہے یہ دیپا والی سبی کے گھر میں بڑا خوشی سے منے سبی چھوٹے بچے پٹاکوں سے تھوڑا دوری بنا کر رکھیں اور میں تجھ چاہوں گا کیونکہ مرد آباد کی پردیش کی خواہ جہریل ہی ہوتی چلے جا رہی ہے سبی پٹاکوں کا بار پریوگ نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ اس سے پر دوسرا بڑھتا ہے اور نقصان ہوتا ہے ہماری آرکتی کی ستتی بھی خراب ہوتی ہے تو سبی سے میرا امورد ہے کہ دیپا والی پہ دیپ جلا کے دیپا والی کو منائیں پٹاکوں کا پریوگ نہ کریں کوئی کوئی سب کامنا ہے بڑھائی دن نوازد